موسیقی کیس درج کیا گیا ہے چناؤ اچار سنہیتہ کا اُلنگن کرنے کا اس کے علاوہ ووٹروں کو پرباوت کرنے کا اس طرح کی کئی دھارائیں لگا کر کے ان کے خلاف ایک معاملہ ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج صبح سے ہی ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ مسلم مہیلاؤں سے ان کے آدھار کارڈ ان کے ووٹر کارڈ مانگ کر کے ان کا فیس چیک کر رہی ہیں ووٹر کارڈ سے ملال کر رہی ہیں اس کو لے کر کے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ مسلم مہیلاؤں سے ان کے آدھار کارڈ مانگتی ہیں ان کے ووٹنگ کارڈ مانگتی ہیں ووٹر کارڈ مانگتی ہیں اور اس کے بعد برقہ ہٹا کر کے ان کا فیس بھی چیک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بقاعدہ پترکار ان کے ساتھ موجود تھے اور انسکین یہ حرکت انہوں نے کی ہے جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے تو دیکھئے کیا کہتی ہے مہترمہ وہ بھی آپ سن لیچے بھائیہ میں کینڈیڈیٹ ہوں اور ایس پر لاہ کینڈیڈیٹ آز رائٹ تو چک دی آئیڈنٹیٹی کارڈ ویت دی فیس ویت آوٹ دی فیس ماسک تو دیکھا آپ نے ان کو نیم ہی نہیں معلوم ہے یہ کہہ رہی ہے میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے حالکہ نیم انسار کوئی بھی کنڈیڈیٹ تو چھوڑیے پولیس والا بھی کسی کا آدھار کارڈ اور ووٹر کارڈ چیک نہیں کر سکتا یہ کام چناؤ آدھیکاری کا ہے باہر سے پڑچی لی جاتی ہے ووٹر آئی کارڈ آپ ہاتھ میں رکھئے ووٹر آئی کارڈ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تب ہی اندر جانے دیا جائے گا اتنی ذمہ داری پولیس والوں کی بنتی ہے لیکن جب وہ پولنگ بوت تک پہنچ گئی یا پہنچ گیا کوئی تو پھر وہاں پر پولیس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کا ووٹر آئی کارڈ چیک کرے آدھار کارڈ چیک کرے یا اس کے فیس کا ملان کرے یہ کام وہاں پر جو چناؤ آدھیکاری بیٹے ہوئے ہیں جیسے ہی آپ روم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں جو پڑچی ہے اس پر جو نمبر ہے آپ کا ووٹنگ نمبر اس نمبر سے اپنی جو لسٹ ہے ان کے پاس چناؤ آئیو کی اس لسٹ میں ٹک کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کے ہاتھوں پر روشنہ ہی لگائی جاتی ہے اور پھر وہاں سے کمانڈ دی جاتی ہے ایوی ایم مشین کو آپ جاتے ہیں پردے کے پیچھے ایوی ایم مشین لگی ہوئی ہے وہاں پر جا کر کے آپ ووٹ ڈال کر کے اور پھر باہر چلے آتے ہیں یہ پوری پرکریہ ہے اور اگر کوئی کنڈیڈیٹ بھی ہے تو وہ بھی کسی کا آدھار کارڈ کسی کا ووٹنگ کارڈ چیک نہیں کر سکتا ہے یہ بقاعدہ نیم ہے لیکن ان کو نیمی نہیں معلوم ہے دھڑلے سے ووٹ کو چیک کرتی ہوئی نظر آئیں اور کہیں نہ کہیں جس کے ذریعے مشکل کھڑی ہو گئی معاملہ تلنگانہ کا ہے اس لیے کیس بھی درج ہو گیا وہاں پر جو چناؤ ادھیکاری ہیں انہوں نے ان کے خلاف کیس درج کیا ہے کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نہیں ہیں کانگریس کی سرکار ہے اویسی نے بھی اس معاملے کو اٹھایا اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو یہاں کے جو پرتیاشی ہیں مادوی لطا ان کے خلاف کیس درج ہو گیا ہے اور جو یہ تمام ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں اب مادوی لطا جو ہے ان کی پریشانی بڑھتی نظر آ رہی ہے مادوی لطا جو ہے